موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کی صحیفے کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے لیکن ان کتابوں کے اندر تورید زبور انجیل اہل زمانہ نے اور ان کے ماننے والوں نے اس کے اندر رد و بدل کر دیا اس کے اندر تغیر اور تبدل کر دیا اسے بدل دیا بہت ساری چیزیں ایسی جو اپنی طرف سے اس کے اندر داخل کر دیں جو مطلب کی تھی وہ لے لی اور جو مطلب کی نہیں تھی جو بھاری اور شاق لگی اسے چھوڑ دی یا پھر اسے نکال دیا اس کا نام تحریف ہے یعنی اس کے اندر تحریف کر ڈالا زبور بدل دیا گیا تورید بدل گئی انجیل کے اندر تحریف ہو گئی صحیفے بدل دیئے گئے لیکن ایک ایسی واحد کتاب قرآن مقدس جس کے اندر ادنا درجہ بھی ادنا سیبات بھی زیر زبر نکتے تک کی کوئی گھسپیٹی اس کے اندر نہیں کر سکتا اپنی طرف سے کچھ چاہے داخل کر دے اور کچھ چاہے نکال دے چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا اور تا قیام قیامت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس مقدس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور جس کی حفاظت خود پرورے کائنات کر رہا ہو اس کے اندر کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی اس کے اندر کچھ اس میں سے کچھ نکال دے یا اس میں کچھ اپنی طرف سے داخل کر دے کسی کی کوئی مجال نہیں اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ میں ہے اللہ اس کی حفاظت فرمارا کسی نے اکیس آیت یا تیس آیت کی باتیں کی کہ اسے قرآن پاک سے نکال دیا جائے اللہ نے اسے اسلام اور ایمان سے نکال دیا